بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے سی ایم یوگی کی سرکار ہے اور الیکشن سر پر آنے والے ہیں اس لیے گودی میڈیا کا کام ہے الیکشن کو بنانا اب الیکشن آنے سے پہلے یہ گودی میڈیا ایسی کوئی بھی خبر نہیں دکھائے گی جس سے کی سرکار کی بدنامی ہو یا سرکار کو سوالوں کے کٹ گھرے میں رکھا جائے اور اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مندر میں گھس کر جس شخص نے پجاری کو مارا اس کا نام مونو یادب ہے اور وہ ایک بال میں کی ہے تو کہیں سے بھی گودی میڈیا کو اس کے اندر یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہندو مسلم کر دیا جائے اور الیکشن کو ایک پکش اور دوسرے پکش کی طرف موڑ دیا جائے تو دوستو مہند کی ہتیاں بہت ہی بڑا اپراد ہے اور مہند کی ہتیاں مندر میں گھس کر کے کی گئی ہے مندر میں گھس کے ہتیاں کرنے کے باوجود بھی آپ کسی بھی گودی میڈیا کے چینل پر اس قبر کو نہیں دیکھیں گے ابھی آپ میرے رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے دینک بھاسکر کی ریپورٹ ہے آج کی دینک بھاسکر اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے دراصل معاملہ پورا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں مونو یادب نام کا یہ شخص جس نے مندر میں پجاری کی ہتیاں کی یہ ایک چرسی تھا اور اس نشا کیا کرتا تھا مندر کے پجاری میں اور اس میں من مٹاؤ چل رہا تھا مندر کے پجاری نے اس کے اور اس کے پریوار کے بارے میں کافی کمنٹس کیے اس کے بعد اس نے موقع دیکھ کر مندر کے مہند کو سوتا ہوا پایا اور اس کے اوپر لوہے کی روڈ سے حملہ کر دیا لوہے کی روڈ سے حملہ کرنے کے بعد مندر کا پجاری ایک دو وار میں ہی وہاں پر ختم ہو گیا معاملے کو درج گلیا گیا ہے پولیس نے اروپی کو حراست میں لے لیا ہے اور اروپی سے پوچھتات کے بعد ان نے بتایا کہ مندر کے پجاری سے کی اور اس کی کافی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی مندر کا پجاری اس کے اور اس کے پریوار کے بارے میں بہت ہی غلط سلط کمنٹ کرتا تھا اس وجہ سے اس نے موقع پا کر کے سوتے ہوئے مہند کی لوہی کی روڈ سے ہتھیا کر دی تو دوستو پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیک کرنا اپنے بھائی کو سپورٹ کرو اکتے ہوئے سورج کے پیچھے دنیا چلتی ہے تو اپنے بھائی کو بھی چمکا دو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سلیک کر لو ٹھیک ہے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب